مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ ہم نے چکے اس تفاہ یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو مسجد میں ہم سنت اعتقاب بیٹھنے میں ترجیح دیں گے تو جو پرانے بہت سارے ساتھی تھے وہ تو نفلی اعتقاب میں باہر اور نئے ساتھی مسجد کے اندر اب نئے ساتھیوں کو محول کا اندازہ نہیں ہوتا باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بھی آکے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں تو بھئی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر عام حالات میں بھی دنیا کی باتیں کرنا مقروع ہے عام حالات میں پھر رمضان کا مہینہ اور پھر آخری عشرہ اور پھر اعتقاب کی حالت اس میں اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر سوچو اللہ کو یہ کتنا ناپسندیدہ بات ہوگی اس لیے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر ذکر اذکار میں اتنا وقت گزاریں نہ کوئی پولیٹکس پہ بات کریں نہ کوئی بزنس کی باتیں کریں کوئی بات ہی نہ کریں آپ پس میں بس اللہ سے باتیں کریں اللہ کو یاد کریں کلمہ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کریں استخفار کا ذکر کریں ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں بہت کوئی مجبوری ہو تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کر لیں چونکہ عادت بھی نہ بنی ہوتی ذرا کھانے کا وقت ہوا افتاری کا بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی اور اتنی طبیعت پر کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتی ہیں آپ حضرات مسجد کے اندر بات چیت کو اپنے لیے منع سمجھیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی بولنا ہی نہیں ہے چپ رہنا ہے اور چپ رہ کے اللہ کا ذکر کرنے اور ذکر کا ثواب پانے ہم اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھئی آپ اپنا والیوم کم کریں اور اس کو بات چیت کو بند کریں اور خاص طور پر یہ جو سیل فون ہے اس کے شرارت سے بچیں آپ اس کو دس دن کے لیے فرد کرو بند بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا سیل فون کے بندوں میں سے قیامت نہیں آتی ہے فکری بات ہے جب نہیں تھا اس وقت ہی زندگی گزر رہی تھی اب بند کر دیں گے تو بھی زندگی گزرے گی بلکہ اچھی زندگی گزرے گی تو پر سکون ہو جائیں بعض لوگ کہیں گے ہم جی بیو بچوں سے دور ہیں ہمیں رابطہ رکھنا ہے تو بھئی ٹائم متعین کر لیں اور ان کو کہیں کہ این اس وقت میں آپ کو کال کر لیں یا آپ ان کو کال کر لیں بعض دوستوں وہ دیکھے ان کے جو سیل فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا اللہ اکبر اور اس کو فل والیم پر کیا ہوتا ہے کئی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ سب سو رہے ہیں ایک صاحب کا فون بج رہے ہیں اور پندرہ بندے نیم سے اٹھ رہے ہیں یہ گناہ کی بات ہے اپنے سیل فون کو سائلنٹ پر رکھیں آپ کے سیل فون کی وجہ سے کسی کی نید خراب نہ ہو اور اس کا استعمال جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں سمجھے نا سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں اور اللہ سے کریں باتیں اللہ سے منا جاتے کریں یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور چھوٹ چھوٹی بات پر اس یہ جو حال ہے نا اس سے باہر میں نکلیں سنت اعتقاف والے بغیر کسی وجہ کے اس دروازے سے باہر قدم رکھ دیں گے تو ان کا اعتقاف ختم ہو جائے گا بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے اگر آپ کو اعتقاف کے مسائل کا نہیں پتا تو مجمع میں بہت سارے علماء موجود ہیں آپ ان سے مسائل سیکھیں کہ جی مجھے یہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کس ضرورت کے وجہ سے میں باہر نکل سکتا ہوں اور کس کی وجہ سے نہیں نکل سکتا ان مسائل کو سیکھیں گے سواب بلے گا حدیث مبارکہ میں ہے علم کا ایک باہر سیکھنے پر ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا سواب بلتا ہے تو مسائل کو سیکھنا ہماری زیمہ داری ہے ہم یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے دوستوں کے لئے بار بار سفیکر پہ اعلان کریں کیوں اعلان کرنے کیا جو پیش آ رہی ہے عادت نہیں ہے ہماری الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں ہزاروں لوگ بھی ہوتے ہیں ہم نے اپنے اجتماعات میں کبھی اعلان نہیں کیا کبھی کوئی کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں مجمع میں اتنی تمیز ہوتی ہے کہ کیا کرنے اور کیا نہیں کرنا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بابو دو رہیں اور مسجد کے اندر تصویر پڑھیں تلاوت کریں اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں یہ محنت کا وقت ہے کمانے کا وقت ہے جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اور کمائے گا اللہ کا اتنا قرب بائے گا تو اللہ تعالی نے تو بخشش کے بہانے بنا دیئے اب دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ